بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دانش پردیسی یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج آج پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ ہندبند میں حاضر ہوں جو لوگ میرے چینل دانش پردیسی کے اوپر نائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسی ویڈیو کے دیچے یہ ہم پر یوٹیوب کے اوپر آپ کو ایک سبسکرائب کا بٹن دکھائی دے رہو کو ایسے دبا دیں ساتھ بنیں گنٹکی آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید دبائی ویزیٹ ویزا کے والے سے ورک ویزا کے والے سے کوئی بھی نہیں اپ ڈیٹ اکن میرے یوٹیوب چینل دانش پردیسی کے اوپر آئے ہیں دوستو میں کچھ دن بیمار تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے والوں جو لوگ دبائی اس وقت ٹریول سسٹم کے اوپر ویزیٹ ویزا کے لیے آنا چاہتے ہیں بلکل بھی ٹورسٹ ویزا کے لیے ویزیٹ ویزا کے لیے اپلائی نہ کریں آج جمعہ کا دن ہے چھبیس جولائی دوہزار چوبیس ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتے یہ ویڈیو آپ کو ستائیس جولائی اٹھائیس جولائی کو آپ کو ملے لیکن یہ ویڈیو چھبیس جولائی کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں آج جمعہ کا دن ہے اور آج میں آپ کو یہ کلیر کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی اجنٹ بھی آپ کو یہ کہہ رہے کہ بھئی دبائی کے ٹریول سسٹم کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں آرہا ویزا اوپن ہے تو وہ آپ سے جھوٹ پور رہے ہیں آپ کو اگر میری بات پہ یقین نہیں آرہا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ لوگ اپلائی کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ویزا بالکل نہیں آئے گا آپ کا ویزا پہلے ڈیلے ہوگا اس کے بعد آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا جو لوگ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں نیپال سے ہیں بنگلہ دیئی سے ہیں بہتر یہ ہے شرجہ کے ٹریول سسٹم کے اوپر اپلائی کریں وہاں پہ بھی رسک ہے 50% ویزا ریجیکٹ ہونے کا رسک ہے لیکن 50% چانس ہے کہ آپ کا ویزا اس ٹریول سسٹم کے اوپر لگ سکتے چاہے آپ تیس دن کے ٹریول سسٹم ہیں تیس دن کے ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہو یا ساٹھ دن کے لیکن دبائی اور ابو دبی کے ٹریول سسٹم کے اوپر بلکل بھی آپ لوگوں نے اسی بھی ٹائپ کے ویزا کے لیے ٹورسٹ ویزا کے لیے بلکل بھی ان دنوں میں اپلائی نہیں کرنا اگر آپ لوگ اپلائی کرو گے تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا بعد میں نہیں کہنا کہ بھئی آپ نے بتایا نہیں ہے آپ نے صحیح سے اپ ڈیٹ نہیں کیا کچھ ایجنٹ آپ کو مسئلہ نہیں آرہا آپ لوگ دبائی کے ٹریول سسٹم کے اوپر ابو دبی کے ٹریول سسٹم کے اوپر ویزیٹ ویزا کے لیے اپلائی کر لو کوئی ایشو نہیں آئے گا آپ کا ویزا آ جائے گا چوبیس گھنٹوں میں آ جائے گا اٹھالیس گھنٹوں میں آ جائے گا ایک ہفتے میں آ جائے گا پندرہ دنوں میں آ جائے گا لیکن یہ ساری صرف وہ اس لیے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ٹریول ٹیپنگ سینٹر والے یا تو ہوتے ہیں یا وہ کسی نہ کسی ٹریول ایجنسی سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹ بنیں وہ زیادہ سے زیادہ اگر ویزا ریجیکٹ بھی ہو تو ان کو کمیشن ملتا ہے اگر ویزا نکل بھی آتا ہے تو ان کا کمیشن ملتا ہے اس لیے وہ ایسی باتیں کر کے آپ کو مسکائٹ کر کے آپ کے پیسے ضائع کروارے ہوتے ہیں تو جب بھی آپ لوگ دبائی کے ٹریول سسٹم کے اوپر ویزیٹ ویزا کے لیے اپلائی کریں سوچ سمجھ کے اپلائی کریں بلکل بھی میں تو کہتا ہوں اس وقت اپلائی نہ کریں بہتر ہے کیونکہ ریجیکشن کی ریشو بہت زیادہ ہائی ہے بہت زیادہ ویزیل ڈیلے ہو رہے ہیں نکل بہت کم رہے ہیں شارجہ کے ٹریول سسٹم بہتر ہے وہاں پہ اپلائی کر لیں آج تکیلیے اتنی انشاءاللہ ملتے اپ ڈیٹ کے ساتھ تھانکس فار وائچنگ اللہ حافظ